گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مٹھ مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دارالفتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ الحمدللہ ہم پھر حاضر ہیں حصول برکت کے لئے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پیارے اسلام بھائیو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سلسلے کے اندر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت باب الاسلام حیدر آباد کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دیرہ اعتمام مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ دارالفتہ موجود ہیں باب المدینہ میں حیدر آباد میں مرکز الولیہ لاہور سردار آباد یعنی فیصل آباد کے اندر گلدار طیبہ یعنی سرگودہ کے اندر راول پنڈی کے اندر اور بھی شہروں کے اندر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے تو دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی نویر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں حضور سوالات کے آغاز سے پہلے آپ کی آمد مرحبہ آپ اپنے کچھ دارالفتہ کا تعریب بھی فرما دیں کہ حیدر آباد کے اندر آپ کا دارالفتہ کس مقام پر موجود ہے کیا اوقات ہوتے ہیں کیا طریقہ کارے ہیں وہاں پر کون لوگ آ سکتے ہیں کس طرح سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے مو ناظرین جو بلخصوص حیدر آباد یا آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ آپ کے دارالفتہ میں رجوع کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دارالفتہ اہل سنت حیدر آباد میں آفندی ٹاؤن کے اندر موجود ہے فیضان مدینہ کے بالکل بالمقابل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے لئے تو کسی کی بھی پابندی نہیں ہے جس بھی اسلامی بھائی کو جو شرعی معاملہ درپیش ہو تو اس معاملے کے حل کے لئے وہ دارالفتہ میں تشریف لاسکتا ہے ٹھیک ہے البتہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے لئے یہ ہے کہ بے پردہ اسلامی بہنوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے صحیح اور پھر یوں ہی اگر ان کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ تشریف لائیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باپردہ ہوں اور ان کے ساتھ ان کو کوئی محرم بھی ہوں تو آپ کے اوقات کیا ہیں دارالفتہ آل سنت کس وقت کھلتا ہے چھٹی کس دن ہوتی ہے دارالفتہ آل سنت ہیدر آباد میں جو کھلتا ہے یہ دن گیارہ بڑے سے لے کر شام چار بڑے تکس کا ٹائم ہے اور جمعہ کے دن آف ہوتا ہے جمعہ کے دن نہیں کھلتا تو حضور ہمارا موجود نماز کے واجبات اور سجدہ صاحب کا بیان کن کن واجبات کے چھوڑنے پر سجدہ صاحب ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا ہے یا کس طریقے سے واجب چھوٹے تو سجدہ صاحب ہوگا اور کس طرح نہیں ہوگا تو یہ اگر ارشاد فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں واجبات بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ فی نفسی نماز کے اندر واجب ہے کہ اس کا کرنا واجب ہے اور دوسرے واجبات وہ ہوتے ہیں کہ جن سے بچنا واجب ہے تو اب جن کا کرنا واجب ہے تو ان کو بجا لانا پڑے گا اگر نہیں ان کو عدا کریں گے تو نماز مکر تحریمی ہو جائے گی اب جن سے بچنا واجب ہوتا ہے تو ان کا کرنا مکر تحریمی ہوتا ہے اور ان سے بچنا واجب ہو جاتا ہے تو بہر دو صورت جن کا کرنا واجب ہے تو ان کا نہ کرنا مکر تحریمی ہے اور جن سے بچنا واجب ہے تو ان کا کرنا مکر تحریمی ہے تو اب یا تو تو نماز مکرہ تحریمی ہو جائے گی یا نماز کا واجب ادا کر دیا جائے گی تو جہاں پر نماز کا واجب ادا ہو جاتا ہے تو فابیہا اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے لیکن جب نماز مکروح تحریمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا تو اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں اب بعض صورتوں میں جب نماز مکرہ تحریمی ہوتی ہے تو اس کا جو ازالہ ہے وہ سجدہ صحاف سے ہو جاتا ہے اور بعض مکرہ تحریمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ازالہ سجدہ صحاف سے نہیں ہوتا بلکہ نماز کا اعادہ کرنا پڑتا ہے دوبارہ پڑنی پڑتی ہے تو اب ایسے واجبات کے جو بزاتے خود نماز کے واجبات ہیں اگر ان کو ترک کیا اور ترک کرنے سے نماز مکرہ تحریمی ہوئی تو ان کا ازالہ سجدہ صحاف سے ہو جائے گا کہ آخر میں سجدہ صحاف کر لیا جائے تو نماز کا نقصان پورا ہو جائے گا نماز کامل ہو جائے گی جیسے قادہ اولہ ہے کہ چار رکعت والی نماز پڑھی اس میں قادہ اولہ بھول گئے چھوڑ دیا تو پھر قادہ اولہ جو ہے یہ نماز کا واجب ہے تو اب بھول جانے بھی صورت میں آخر میں سجدہ صحاف کر لیں گے تو پھر یہ سجدہ صحاف اس نقصان کو پورا کر دے گا نماز کامل ہو جائے گی یوں ہی دیگر واجبات ہیں جس طرح تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا ہے یہ بھی نماز کا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تشاہد پڑھنا ہے جس کو اتحریات کہا جاتا ہے یہ تشاہد پڑھنا ہے لفظ سلام ہے یہ سب کے سب نماز کے واجبات ہیں اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ جاتا ہے بھولے سے چھوڑ جاتا ہے تو اس کا نقصان سجدہ صحاف سے پورا ہو جاتا ہے بھولے کی قید ہے بھولے سے چھوڑ جاتا ہے تو اس کا نقصان سجدہ صحاف سے پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو جان بوجھ کر ترک کیا گیا تو پھر لا محالہ اس کا نقصان سجدہ صاحب سے پورا نہیں ہوگا بلکہ نماز کا اعادہ کیا جائے گا یہ اعادے کا لفظ دوبارہ پڑھیں گے کئی ناظرین کو شاہد سمجھنا آئے اعادے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا پڑھنا اس کے لئے کیا کہلائے گا فرض واجب کیا ہوگا پڑھنا اس کے لئے دوبارہ یہ واجب کہلائے گا کہ نماز واجب العادہ ہوگی مثال کے دور پر زہر کے فرض پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر قادہ اولہ بھول گئے پڑھنا اور بھولنے کے بعد سجدہ صاحب نہیں کیا یا جان بوجھ کر قادہ اولہ ترک کر دیا یا مطلب کوئی بھی واجب نماز کا ہے وہ جان بوجھ کر ترک کر دیا اور نماز مکمل کر لی تو مکمل کر لینے کی صورت میں نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کے اندر ترک واجب کی وجہ سے نقصان رہا تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اب اس کا اعادہ کیا جائے گا تو یہ اعادہ چونکہ واجب کی وجہ سے کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ نماز واجب العادہ ہوگی اور اگر مزید تھوڑا سارس کر دیتا ہوں اور اگر نماز کے فراز میں سے کوئی فرض چھوڑ گیا جیسے سجدہ نہیں کیا جیسے نماز کا سجدہ نہیں کیا یا رکو نہیں کیا یا مطلق انقیرات نہیں کی تو ان صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی اور وہ نماز پوری کی پوری ہی دوبارہ پڑی جائے گی تو یہ اعادہ کرنا یہ فرض ہی ہے اس کے اوپر یہ واجب العادہ نہیں ٹھیک ہی لازم ہے یعنی اس کا پہلا فرض ہوا ہی نہیں وہ کناگار ٹھہرے گا گویا کہ نماز پڑی ہی نہیں حضور آپ نے فرمایا کہ واجب العادہ ہوگی اب جو نمازیں پہلے سے ہی سنت ہیں نفل نمازیں ہوتی ہیں ان میں اگر واجب چھوٹے تو وہ بھی ایسی واجب العادہ ہو جائیں گی ایک تو نماز کی خود اپنی حیثیت ہے کہ وہ فی نفسی فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفل ہے تو وہ اس کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے لیکن اس کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ فرائض واجبات سنن اور مستحبات تو اسی طرح اگر نفل نماز ہے اگرچہ وہ فی نفسی نہ واجب ہے نہ فرض ہے لیکن اس نفل نماز کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں واجبات ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں تو اب اگر اس کے نفل نماز کے اندر اگر کوئی فرض چھوڑ جاتا ہے تو وہ نفل نہیں ہوئے اور اگر واجب چھوڑ جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں ان نوافل کا اعادہ کرنا دوبارہ واجب ہو جاتا ہے حالانکہ وہ نفل ہے لیکن پھر بھی پڑھیں گے یہ واجب کہلائے گا اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی شخص کی نماز کے اندر ایک سے زائد واجبات چھوڑ گئے یہ بھی چھوڑا ایک رکت میں ایک واجب چھوڑا اگلی رکت میں دوسرا چھوڑا زیادہ چھوڑ گئے تو اب آخر میں دو ہی سجدہ صاحب کریں گے یا زیادہ کریں گے کیا ہوگا اگر ایک سے زیادہ واجبات بھولے سے چھوڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر سجدہ صاحب متعدل نہیں ہوں گے سجدہ صاحب تو ایک ہی مرتبہ کرنا پڑے گا اگرچہ اس میں سجدہ دو کیا جاتے ہیں وہ سجدہ صاحب ایک ہی ہوتا ہے تو سجدہ صاحب ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا چاہے کتنے ہی واجبات بھولے سے کیوں نہ چھوڑ گیا اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سجدہ صاحب کر لیا اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تحیات پڑھ رہے ہیں اس کے دوران غلطی ہو جائے کوئی چیز لے جائے کوئی کلمہ رہ جائے تو اب دوبارہ سجدہ صاحب کریں گے کیا کریں گے اس کی دو صورتیں ہیں سجدہ صاحب کرنے کے بعد اب جو بکیہ نماز اس نے مکمل کرنی ہے کہ سجدہ صاحب کے بعد اس نے تشاہد پڑھنا ہے تحیات پڑھنی ہے اور اسی طرح بھی سلام وغیرہ بھی پھیرنا ہے تو اس کے اندر اگر اس نے قصدن جانبوجھ کے کوئی غلطی کی ہے تو وہ تو پھر وہی نماز اس پر واجب لے آدھا رہے گی لیکن اگر جانبوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی بھولے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پہلے والا ہی سجدہ صاحب کافیہ دوبارہ نہیں کیا اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں تو اب کچھ مکمل تحریمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کو واجب لے آدھا کر دیتے ہیں سجدہ صاحب وہاں پر کفایت نہیں کرتا جیسے کہ ممنوع شرعی لباس پہن کے نماز پڑھنا یعنی ریشمی لباس کہ خالص ریشم کا آج کل تو خیر خالص ریشم نہیں ملتا ہے آرٹیفیشل لیشم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی خالص ریشم کا لباس پہن کر جو اصل ریشم ہے لباس پہن کے نماز پڑھے گا تو نماز اس کی مکمل تحریمی ہو جائے گی اور واجب لے آدھا ہو جائے گی مردوں کے لیے حکم ہے عورت کے لیے تو جائز ہے اسی طرح مطلب مرد جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کے یا وہ انگوٹھی پہن کے جو شرعن ممنوع ہے نماز پڑھتا ہے تو بھی نماز واجب لے آدھا ہو جائے گی کہ یہ نماز مکمل تحریمی ہے یوں ہی کفے صوب کر کے نماز پڑھتا ہے سیدل کرتا ہے اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں تو ان سب صورتوں میں نماز واجب لے آدھا ہو جائے گی سجدہ صاحب کفایت نہیں کرے گا کیونکہ یہ فی نفسی ہی نماز کے واجبات نہیں ہیں لیکن چونکہ ان میں آدمی گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار ہونے کی وجہ سے یہ نماز میں ایک طرح کا نقصان لازم آتا ہے تو اس وجہ سے ان کو دوبارہ ان کا اعادہ کیا جائے گا سوال جو ہمیں موصول ہوئے پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کی دوسری رکعت میں تشہہد سے قبل بسم اللہ پڑھنے سے واجب ترک ہوگا یا نہیں یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ تشہہد جب پڑھتے ہیں آتا ہی آدھ میں بیٹھے تو آتا ہی آدھ ہی پڑھنی ہوتی ہے لیکن اس سے شروع کرنے سے پہلے کوئی تسمیہ پڑھ لے بسم اللہ شریف پڑھ لے تو کیا یہ واجب ترک ہوگا کہ اس نے تاخیر کی ایسا کوئی معاملہ کہلائے گا تشہہد کے معاملے میں یہ ہے لیکن جو تشہہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے بیعینی ہی اس کا پڑھنا واجب ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے تو ظاہر اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے تشہہد سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا بھولے سے پڑھنے کی صورت میں سجدہ صاحب کرے گا سجدہ صاحب کرے گا اسی طرح تشہہد سے ہی متعلق کہ تحیات میں تشہہد پڑھتے ہوئے ہاتھ بان کر کوئی اگر پڑھے اس میں کیا حکم ہوگا ہاتھ تو ہم اپنے بھٹنوں پر رکھتے ہیں لیکن کوئی بار ہاتھ بان کر اگر پڑھتا ہے تشہہد میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے اپنے اپنی رانوں کے اوپر رکھے گا لیکن اگر کوئی تشہہد میں ہاتھ باندھ لیتا ہے تو یہ ترکے سنت ہوگی اس میں کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا لیکن اگر وہ یعنی کہ قیام سمجھ کے قیام کر رہا ہے کہ بعض اوقات بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت میں ہاتھ باندھتے ہیں تو اب تشہہد کی جگہ پر اگر وہ قیام کر رہا ہے اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہے تو لا محلہ تشہہد ترک ہو جانے کی صورت میں اس پر سجدہ صاحب آجی ہو جائے گا صف سے متعلق سوال ہے کہ صف میں میاں بیوی اسی طرح کے اور محرم ساتھ نماز پڑھے تو کیا حکم ہوگا نماز کا اصل میں عورت والا جو مسئلہ ہے اکثر اسلامی بھائیوں پر مشتبہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کسی بھی حال میں اگر ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی تو مرد کی نماز فاسد ہونے کے لیے اس کی شرائط ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت وہ ایک امام کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ امام نے عورتوں کی امامت کی نیت بھی کی ہو پھر اس کے بعد وہ عورت مرد کے محاضی کھڑی ہے یا اس سے مقدم کھڑی ہے تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی اس کے ساتھ کھڑی ہے یا اس سے آگے کھڑی ہے تو ایسی صورت میں پیشے والے مرد کی ہے ساتھ والے مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی گھروں میں جو عمومی طور پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مرد اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر عورت زوجہ ہے یا والدہ ہے یا بہن ہے وہ مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو مرد کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن عورتوں کے لیے مناسب کہیں گے کہ اس طرح مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا ویسے مناسب نہیں ہے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا لیکن اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے بشرت یہ کہ اس کی زوجہ ہے یا والدہ ہے یا بہن ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ ساتھ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں جزا کر اللہ کیا ہر قسم کی نماز میں رکو سے کہ رات کے لیے قیام کی طرف لوٹ سکتے ہیں حسن میں ہر طرح کی نماز میں ہی یہ کہ جہاں پر بھی سورت ساتھ ملانا واجب ہے تو اب وہ جب سورت ساتھ ملانا بھول گیا رکو میں چلا گیا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ واپس لوٹے چاہے وہ نماز نفل ہو واجب ہو یا فرض ہو تو ایسی سورت میں یہ لوٹے گا واپس البتہ ایک سورت یہ ہو سکتی ہے نسرہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ طویل قیرات کرنا چاہ رہا تھا اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا گھر پر نماز پڑھ رہا تھا اب وہ چاہتا تھا کہ میں طویل قیرات کروں میں یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھوں میں اب وہ غلطی سے اس نے کم پڑھ لیا اور وہ رکو میں چلا گیا رکو میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا ارادہ تو زیادہ بڑھنے کا تھا تو اب ایسی سورت میں وہ لوٹے گا تو کیا حکم ہوگا تو ایسی سورت میں یہ ہے کہ اسے لوٹنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جو کچھ مکمل کرنا تھا وہ مکمل کر چکا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی تھی سورہ فاتحہ پڑھ چکا اس کے ساتھ سورت ملانی تھی سورت بھی ملا چکا تو اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو لوٹنے پر اُبھارنے والی تو اب اگر وہ لوٹے گا تو یہ برا کرے گا لیکن اس کا لوٹنا پھر یہ دوبارہ مطلق قرآت ہی کی طرف ہے فرض ہی کی طرف ہے اگر وہ دوبارہ لوٹا اور لوٹنے کے بعد اس نے دوبارہ تکمیل کی تو رکو اس کا ختم ہو جائے گا دوبارہ پھر اس کو رکو کرنا پڑے گا لیکن اس کا لوٹنا یہاں پر غلط ہے اچھا یہ سوال جس مسئلے پر کیا گیا اگر وہ مسئلہ بھی آپ بتا دیں کیونکہ کئی ناظرین کو ہو سکتا ہے سمجھنا آئی ہو اصل مسئلہ ہے کیا جس پر یہ سوال کیا گیا اصل مسئلہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ سورت بھی لانا بھول گئے ٹھیک ہے تین آیتیں ہیں یا کوئی چھوٹی سورت کم از کم کم از کم تین چھوٹی آیتیں بھی نہیں پڑھی یا کوئی سورت بھی نہیں ملائی کچھ بھی نہیں کیا بلکہ متعلقا سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراں بعد رکو کر دیا ٹھیک ہے اب رکو میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ساتھ سورت ملانی تھی یا چند آیتیں پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھا اکی لئے سورہ فاتحہ پڑھی ٹھیک ہے اگر نہیں لوٹے گا تو اس نے برا کیا ٹھیک ہے اور واپس لوٹے لوٹنے کے بعد وہ سورت پڑھے یا چند جو آیتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھے اس کے بعد پھر وہ دوبارہ رکو کرے دوبارہ رکو کرے تو اس میں اشکال یہ پیدا ہو جاتا تھا کہ سورت جو ساتھ ملانا ہے یہ ہے واجب ٹھیک ہے رکو جو ہے یہ فرض ہے صحیح اب فرض سے واجب کی طرف لوٹنا یہ تو مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ فقائے کرام فرماتے کے لئے واپس لوٹے نہیں لوٹے گا تو یہ برا کرنے والا ہوگا اچھا کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا واپس لوٹنا جو ہے یہ واجب کی طرف نہیں ہے بلکہ مطلق قرآت کی طرف ہے اور وہ مطلق قرآت فرض ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت کہ فقرعو ما تیسر من القرآن صحیح کہ قرآن پاک میں سے جو آسان ہو جو میسر ہو اس کو پڑھو ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ یہ جو فقرعو ما تیسر من القرآن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آیت پڑھ دی تو اس سے فرض زیادہ ہو گیا اور بقیہ جو آیتیں پڑھی جاری ہیں یہ فرض پر زائد ہیں ٹھیک ہے اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے گا تو سورہ فاتح کی ایک آت پڑھنے سے فرض زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اصل یہ ہے کہ جہاں پر اختتام کریں گے وہاں پر اس فرض کا اختتام ہو جائے گا اور جہاں پر اس کو شروع کریں گے وہاں پر یہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی آدمی سورہ فاتح بھی پڑھتا ہے سورہ فاتح کے سورت بھی ملاتا ہے یہاں تک کہ علی فلام میم سے شروع کر کے ونناس پر پورا قرآن پاک پڑھ دیتا ہے تو یہ پورا کا پورا جو پڑھنا ہے پوری کی پوری جو قرآت ہے یہ ایک ہی فرض ہے ٹھیک ایسے نہیں ہے کہ پہلی قرآت سے فردادہ ہو گیا بکیہ فرض پر زائد ہیں تو چونکہ وہ ایک ہی فرض ہیں تو بی آئین ہی سیس اس سورت کے اندر جب وہ رکو سے مطلق اراد کے طرف لوٹے گا آگے قرآن پاک پڑھے گا تو یہ فرض کا ایک فرض ہی وہ ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے رضاک اللہ سوال یہ ہے کہ چاروں رکعتوں میں اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی بعض لوگوں کو سورہ اخلاص ہی آتی ہے زیادہ سورتیں نہیں آتی ہیں ایک ہی سورت پڑھ لیا بار بار تو کوئی نماز میں فرق آئے گا یا واجب تھا کہ ہر دفعہ نئی سورت پڑھے ایک ہی سورت پڑھ لینا نوافل میں تو اس کی اجازت ہے البتہ فرائض میں اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ایک ہی سورت بار بار پڑھنا تو اس کو علماء کرام نے مکرو اور ممنوع لکھا ہے کہ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھا جائے لیکن بہرحال نماز اس سورت میں بھی ہو جائے گی تو سجدہ صاحب آئے گا سجدہ صاحب اس میں لازم نہیں آئے گا سجدہ صاحب نہیں آئے گا رضاک اللہ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں ہمیں کال سنائے میں رابرپنی سے محمد بن نیجر ستاری بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ اگر فرائض کی تیسری ایک جوپسی رکھتے ہیں سورا فاتحہ کے بار ساتھ سورت منا دے کوئی اس کا کیا حکم ہوگا میرا نام محمد فخر الدین ہے میں ہند کے شہر علیگر سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے میں کوئی سورہ بھول جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے پڑھے تو کیا سجدہ صحو کرنا ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کمیز کا اوپر کا بٹن لگانا کوئی بھول گیا تو کیا نماز ہو جائے گی جزاک اللہ خیر آمین انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی حضور پہلا سوال مونیر بھائی پنڈی سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ فرائض کی آخری رکعات کے اندر عموما تو سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم حکومے چلے جاتے ہیں لیکن اگر کسی میں سورت ملائی تو کیا نماز میں کوئی فرق آیا گا یہ جائز قائم کریا فرائض کی آخری رکعات میں افضل تو یہ ہے کہ اکیلی سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے ساتھ کوئی سورت نہ ملائی جائے افضل یہ ہے لیکن اگر کسی نے سورت ساتھ ملائی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ مکر تحریمی ہے کہ اس سے سجدہ صاحب لازم آئے اور نہ ہی نماز واجب لے آدھا ہوگی بلکہ منفرد جو اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ اکیلے فرض پڑھ رہا ہے جیسے زہر کے اثر کے اکیلے فرض پڑھ رہا ہے اس کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت پر وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی مصطحب کہیں گے اس کو افضل کا جو حکم ہے یہ امام کے لئے اچھا یعنی امام صاحب ایسا نہ کریں اگر کر لیں تو نماز میں اگر کر لیں تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا فخر الدین بھائی ہند سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سورت بھول گیا کوئی بھی سورت پڑھ لئے تھے یا آیتیں پڑھ لئے تھے انہی کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تو کیا اس سے سجدہ صاحب لازم آئے گا اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کا اگر انہوں نے تقرار کیا ہے تو ایسی سورت میں تو ان پر سجدہ صاحب لازم آئے گا لازم آئے گا لیکن اگر مثال کے طور پر یہ کم از کم تین چھوٹی آیتوں کے برابر یہ پڑھ چکے ہیں تو ایسی سورت میں ان کو چاہیے کہ تقرار نہ کریں تقرار کرنے کی بجائے رکو میں چلے جائیں لیکن یہ جو تقرار والا حکم ہے یہ فرائز کے اندر ہے فرائز کے علاوہ نوافل کے اندر اگر تقرار کیا تو وہاں پر تقرار کرنے کی اجازت ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں دوسرا سوال فخر الدین بھائی کا تھا کہ کمیس کے اوپر کے بٹن اگر شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہو نماز کے اندر تو کیا نماز میں کراہت آئے گی کمیس کے اوپر کے بٹن جو موتا طور پر عام طور پر جو ہم گریبان وغیرہ بند کرتے ہیں اس میں جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں سینہ وغیرہ نظر آتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ایک بٹنے سے عمومی طور پر کھلاوہ ہوتا ہے اصل جو اس میں وجہ ہے وہ ہے بدماش لوگوں سے مشابہت ہونا کہ گریبان ہمارا اس طور پر کھلا ہوا ہے کہ ہماری مشابہت بدماش لوگوں سے ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان سے مشابہت کی وجہ سے ہماری نماز مکرے تحرین ہو جائے برنا تو فی نفسی اگر کوئی بندہ جو ہے ایک مکمل لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے یا جس طرح مثال کے طور پر حالت احرام میں نماز پڑھ رہے ہوتا ہے اس میں بازوں کا سینہ کھلا ہوتا ہے تو اس میں کوئی کراہت لازم نہیں آتی سوال یہ ہے کہ دورانے نماز اگر کسی کو گندے خیالات آتے ہوں آ رہے ہیں تسمسل کے ساتھ وہ نماز پڑھے جارے ہیں تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی اس کی نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو عرقان بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ان کو ہم بجا لائیں اور دوسری چیز جو ہے نماز کی جس کو روح کہا جاتا ہے وہ خوشو اور خضو تو اب جن عرقان کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہم بجا لائیں اور ظاہری طور پر ان کو مکمل کر دیا تو نماز تو ہماری ہو جائے گی لیکن اگر یہ گندے خیالات ہمیں آ رہے ہیں اور خوشو خضو سے مانے ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو نماز کی ہمیں برکات ملنی تھی ان برکات سے ہم محروم ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کو گندے خیالات سے بچائیں تو گندے خیالات سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج تو ان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ علاج کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی صحبت کو بھی تبدیل کریں کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے جن چیزوں کو وہ سوچتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اگر اس کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر گندی باتیں ہوتی ہیں یا گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر نماز کے اندر بھی وہی باتیں اس کے ذہن میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنا ماحول بھی تبدیل کریں مدعور اسلامی کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے مدنی قافلوں میں سفر کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے نیک لوگوں میں بیٹھے اچھی اچھی باتیں کرے تو انشاءاللہ حضر و عجل اس کے دل و دماغ میں بھی اچھی اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی بلکہ مدینہ کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گی جیسرہ کی صحبت ہوگی اس طرح کی خیالات اس کے ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ دور آگ کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سربیوں میں اپنے سامنے ہیٹر لگا کر نماز پڑھنے سے کیا کفار کی مشابہ لازم آئے گی مساجد میں تھنڈے علاقوں میں ہیٹر سامنے لگے ہوتے ہیں پہلی سب کے اندر گھروں میں بھی لوگ عموماً اس نہ کرتے ہیں تھنڈے علاقوں میں تو کیا اس سے کیا وہ حکم لازم آئے گا اس سے وہ حکم لازم نہیں آئے گا کیونکہ ہیٹر جو ہے نا تو یہ کوئی دھہکتا وہ شولہ ہے نہ ہی دھہکتے ہوئے کوئلے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی مناسب یہ ہے کہ ان کو سامنے نہ لگا جائے لیکن اگر کسی کے سامنے ہیں تو نماز آتش پرستوں سے مشابہت نہیں کہلائے گی نماز میں ٹھیک ہے جلالک اللہ تصویریں جو ہے تصویر کب ہو کیسی ہو کس طرح کی ہو اب اسی سے مطالق ذمی سوال ہے کہ آج کا لوگ کم علمی کی وجہ سے گھروں میں بزرگوں کی تصویر لگاتے ہیں تو کیا اس طرح کی بزرگوں کی تصویر لگا سکتے ہیں پیر صاحب کی تصویر لگا دی کسی اور بزرگی غصے پاک کی تصویریں ملتی ہیں کہ یہ صحیح ہے ان کا لگانا تو صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اور بلکہ ان کا لگانا جو ہے زیادہ مصیبت کا باعث بن سکتا ہے صحیح کیونکہ عام طور پر آدمی اپنی تصویریں لگاتا ہے اپنے گھر والوں کے تصویریں لگاتا ہے تو ان کی وہ تازم نہیں کرتا جو بزرگوں کی تصویر لگانے پر ان کی تازم کرتا ہے ٹھیک ہے اور تصویر کی جو تازم ہے یہی شرک کی طرف لے کے جانے والی ہے اور یہی کفر کی طرف معاظ اللہ لے کر جانے والی ہے تو جو بزرگان دین ہیں ان کی تصویر تو معاظ اللہ نہیں لگانی چاہیے اور حکم برابر ہے چاہے وہ کسی بزرگ کی تصویر ہو چاہے وہ کسی اپنے دوست کی تصویر ہو یا ذاتی تصویر ہو اس کو تعظیم کے ساتھ رکھنا اور تعظیم کے ساتھ گھر میں لٹکانا یہ حرام و گناہ ہے بلکل اس کی اجازت نماز کے بھی وہی احکام ہوں گے اگر کوئی سجدے میں غلطی سے تشہود پڑھ لے تو کیا حکم ہے ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ نیند کی غلبہ ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی نماز میں کبھی قیام میں کچھ پڑھ لے ہوتے ہیں کبھی اتحیات میں صورت پڑھ لے ہوتے ہیں کیا اس طرح جگہ کے حساب سے تبدیل کر دی جائے تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑے گا سجدہ جو ہے نا یہ ہے ایک ذکر کا محل کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو تشہود ہے یہ بھی ایک ذکر ہے تو اگر کسی نے سجدے میں تشہود پڑھ دیا ہے تو فی نفسی پڑھنے سے اس پر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں آئے گا سیوہ یہ کہ وہ سجدے میں جا کر قرات کرنا شروع کر دیں اور قرات بھی ایسی ہو کہ جس کے اندر اس کی نیت نہ کر سکے سنا کی یا مطلب ذکر کی نیت وغیرہ نہ کر سکے تو قرات شروع کر دیں تو قرات چونکہ سجدہ جو ہے چونکہ یہ قرات کا محل نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے ورنہ اس طرح کے کلمات سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہے سوال جو ہوا کہ سجدہ اور رکوب میں کتنی بار تسبیح پڑھنا فرض ہے اور کتنی بار واجب ہے اور پھر یہ بھی سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر جماعت میں شامل ہے اور امام صاحب کے پیچھے پوری نماز خاموش رہتا ہے نہ قرات کرتا ہے نہ تسبیحات پڑھتا ہے نہ تحیات کے جو کلمات ہیں وہ پڑھتا ہے مکمل خاموش ہی رہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی سوال غرہ قدر تفصیلی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ سجدے کے اندر کتنی تسبیحات تو اصل میں یہ ہے کہ سجدے میں تسبیحات پڑھنا سنت ہے فرض نہیں نہ فرض ہیں نہ تسبیحات پڑھنا واجب ہے اگر ایک بھی تسبیح نہیں پڑھتا تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی اسی طرح اگر تھنا نہیں پڑھتا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور امام کے پیچھے قرات نہ کرنا واجب ہے ریسے ہی امام کے پیچھے وہ خاموش رہے گا لیکن اس میں چند چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جن کا کرنا امام کے پیچھے بھی واجب ہے جس طرح مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یوں تکبیر تحریمہ کہنا بزاتے خود ایک فرض ہے ٹھیک ہے اب اگر نماز کی ابتدام اس نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوں ٹھیک اور اگر تکبیر تحریمہ کے اندر اس نے کوئی کسی اور لفظ سے تکبیر تحریمہ کہہ دیجئے سے اللہ اجل اللہ اعظم بغیرہ کے ذریعے تو پھر یہ نماز ترک واجب کی وجہ سے نماز اس کی مکر تحریمی ہو جائے گی پھر یوں ہی تشاہد پڑھنا چاہے وہ قادہ اولہ کے اندر ہو چاہے وہ قادہ اخیرہ کے اندر ہو یہ بھی واجب ہے اگر اس نے تشاہد نہیں پڑا تو یہ ترک واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح آخر میں لفظ سلام امام کے پیچھے بھی واجب ہے اور اکیلے میں بھی واجب ہے کہ لفظ سلام کے ساتھ وہ سلام پھیرے اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ بھی واجب ترک ہو جائے گا اور امام کے پیچھے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قصدن کسی واجب کو ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز بھی اس پر واجب ہو لیادہ ہو جائے گا اچھا وہ اس پر واجب ہو لیادہ ہو جائی ٹھیک ہے جزاک اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائی یہ سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہو چکا انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ممکن ہوا تو ان سوالات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی ورنہ نماز کے مسائل کو سیکھنے کیلئے جو آسان ترین کتاب ہے وہ الحمدللہ امیرہ علیہ السنت دامت برکاتہ منعالیہ کی مایانہ تصنیق نماز کے آحکام آپ اس کتاب کو خرید لیجئے انشاءاللہ غضو غصل اس کے علاوہ نماز کے آحکام اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت سارے آحکام پھر نماز کے اندر بھی مسافر کی نماز قضاء نمازیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے آحکام اس کتاب کے اندر تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں جو واجبات ہم نے واجبات سے متعلق آحکام سنیں ان میں سے بھی بہت سارے آحکام الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں مختلف زبانوں کے اندر یہ کتاب ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے انگلیش وغیرہ اور دیگر زبانوں کے اندر تو اس کتاب کو ضرور خرید فرمائیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے